موسیقی 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 کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک جس کے بانی مجاہد آزم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے جن کے قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مضاہمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں قربانیاں اور انسانی خدمات سرانجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد ممتاز شاعر عدیب و صحفی انسانی خدمات پر معمور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری یہ جی اب تعرف آپ نے دیکھا مختصر تعرف جناب پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب کا جو یہاں پر ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ایک دفعہ پھر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میں نے سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور سب سے پہلے تو السلام علیکم بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے اور فیسر بہت سارے سوالات محصول ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے لوگ پیغمات بھیج رہے ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو افاقہ ہوا ہے انہوں نے بھی اپنی فیڈبیک بھیجی ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور آپ کے جو مفید مشورے ہیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے عدویات جاں جاں پہنچی ہے ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ اچھی فیڈبیک محصول ہو رہی ہے یہ بڑی کامیابی ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یقیناً اور اس کے علاوہ جو گزشتہ نیشست میں جو پروگرام ہمارا ہوا ہے جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی بلڈ پیشر کے حوالے سے اور اس کے بعد جو اس سے مختلف امراض جنم لیتے ہیں اس پر آپ نے بڑی سہر حاصل گفتگو کی ہے میں چاہوں گا سلسلے کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے کچھ سوالات محصول ہوئے تھے جو پتری ہے اس کے حوالے سے جو سٹوننگ ہو جاتی ہے وہ گال بلڈر کے اندر بھی ہوتی ہے کسی کو کٹنی میں بھی ہوتی ہے کل کٹنی کا موضوع بھی زیر بیس تھا تو میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بڑا اس وقت کڈی کے حوالے سے اکثریت جو ہے وہ مبتلا ہے جی گردوں کے امراض میں جی اور اس کا وجوہات جو ہے سب سے بنیادی چیزیں پہلے وجوہات دیکھی جائیں کہ وجوہات کیا ہیں گردوں کے امراض کی ایک تو ہمارے غزاؤں میں بے اتدالی ہے اور نون ہیجینک غزائیں استعمال کی جاتی ہیں بازاری خاص طور پر خانے جن میں نمک کی زیادتی ہوتی ہے برج تیز ہوتی ہے اور اس میں آئل بے تہاشا ڈالاؤ ہوتا ہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس برانڈ کا آئل ہے چروی سے پگلاوہ آئل بنایا جاتا ہے مختلف ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے جس طرح دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں لوگوں کو وائزن کھلائے جاتا ہے پھر ہمارے لوگ بھی کچھ اہل سے متعلقہ ویڈنیس لوگوں کو نہیں ہیں اور جن کو ہے بھی وہ بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے انہیں ایک اچھی غزہ کی ضرورت ہے ایک اچھے محل کی ضرورت ہے بہترین پانی کی ضرورت ہے تو پانی ناقص پانی ہمارے جو بکرا ہے شہر میں جو منرل وارٹر کے نام پر ہے حالانکہ ہر موتل کو دیکھا جائے تو اس پر کہیں نہیں لکھا ہوا یہ منرل وارٹر ہے فلٹر وارٹر ہے کلنگی وارٹر ہے اس طریقے سے پیروفائیو بارٹر ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ برانڈیٹ کمپنیاں ہیں جن کا پانی جو ہے وہ ہمارے لوکل کمپنیوں کے پانی سے ناقص ہے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ان کو اور یہ بھی لوگ جو پانی کم پیتے ہیں صبح کے وقت میں اٹھ کر میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ صبح کے وقت پانی زیادہ پیا کریں جسم پر جیسے آپ نہلاتے ہیں صفائی کرتے ہیں اسی طریقے سے اندر کی کسافتیں دور کرنے کے لیے آپ کو پانی زیادہ زیادہ استعمال کرنا ہے صبح اٹھے ایک گلاس پانی پیا اور نیم درم پانی ایک وہ حل اس سے ہو گیا تھا آپ نے اوزنائٹ کے بارے میں جو بتایا تھا وہ بڑی افیکٹیف چیز ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بازار میں پانی ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ بہتر ہے کہ وہ آپ اوزنائٹ استعمال کریں وہ طبیعت نہیں ہے میں چاہوں گا اگلی دفعہ اس کو ضرور لے کرنا ہے اس کا بھی تھوڑی سی افادیت جو بتائیے کیا اوزنائٹ جو ہے وہ اصل میں اکسیجن کی مقدار جو ہے ایچ او ٹو ہوتا ہے ایچ او یس یس سمجھے نا تو اسی طریقے سے جو اکسیجن ہے اس کا لیول جب اوزنائٹ کرتے ہیں تری پرسنٹ آ جاتا ہے تو او تھری آ جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جب ہم اس کو پانی سے گزارتے ہیں اس گیس کو تو اکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے اور وہ انٹی بیکٹریل ہو جاتا ہے انٹی وائرل ہو جاتا ہے اور انٹی انفیقشن بھی ہو جاتا ہے بلکل ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے پینے کے ساتھ ہی جیسے آپ جسم سے اس میں جاتا ہے تو میدے جگر مسانے تک ساہ آری صفائی بھی کرتے ہیں ایکسٹرا فیٹس بھی نکالتے ہیں اور گردوں کی خاص طور پر پرابلمز میں جس میں گردوں میں سیلنگ ہے سٹون وغیرہ ہے اس کو نکالنے میں بھی مدد کرتی ہے اور یہ پانی جو ہے دنیا بھر میں ابھی ہم اس پانی کو اوزونائٹ کے وارٹر کے حوالے سے میں بہت عرصے سے لوگوں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو اوزونائٹ کرنے کے بعد آپ دن بھر اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ناقص پانی جو بہتوں میں پانی پل رہا ہے کورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پانی کو باقاعدہ طور پر ان کی ٹیسٹ کیا جائے بار بار ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے بہت سے ایسے برانڈ آ رہے ہیں کہ جو بہلکل ریجسٹر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ نلکوں سے پانی بھر بھر کے جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور عبوبا ہمارے دہی علاقوں میں جب ہم سفر میں کرتے جاتے ہیں دہی علاقوں میں جاتے ہیں یا ہوتلز میں چھوٹے ہوتلز میں جاتے ہیں تو وہ ایسا ناقص پانی ملتا ہے اور وہ گردوں کے امراض کا جگر کا ہیپرٹائیٹس کا باعث بن جاتے ہیں اس میں پانی کی سب سے بڑی وجہ ہے اور پھر دوسرا غزہ ہے جو ہم سبزیاں استعمال کر رہے ہیں ان سبزیوں کو اس قدر فرائی کیا جاتا ہے بنائی کی جاتی ہے اور پتہ نہیں لگتا کہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ سبزی کون سی ہے یہ سبزی بھی ہے ہے کہ نہیں نہیں جانا ہاں تو وہ بتاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ مکس سبزی ہے تو میں نے کہا مکس سبزی اتنی مکس کر دی گئی ہے کہ اب وہ پہچان میں نہیں آرہا کہ یہ انڈا گھٹالا ہے کہ سبزی ہے بلکل ایسے تو دیکھیں چائنیز ڈیشیز ہم دیکھا کریں آپ اور سے ہماری جو دادی نانی وزر اور ہمارے گھر میں ابھی بھی سبزی کو ہم کہتے ہیں کہ سٹیم میں پکاؤ بلکل ٹھیک ہے اور اس قدر پکاؤ کہ بس وہ اس میں سٹیم میں گھل جائے اس کی اپنی شکل قائم رہے معلوم ہو کہ یہ گاجر ہے آلو ہے عربی ہے بینگن ہے گوبی ہے مگر اس میں یہ چیزیں ناظرین کو خاص طور پر ہونا چاہیے کہ اپنی غزہ کو ہلدی غزہ ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جو ایک بات تھی کہ کیا ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے کڈنی سٹونز کے حوالے سے ایک آلو ریڈر سٹونز کے حوالے سے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی فیصد جو سٹون ہیں پتھر ہیں گردے کی پتھری کا حلاج جو ہے وہ ہم عدویات سے کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور بعض وقت بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ جائیے لیزر کے ذریعے آپ یہ سٹون نکل کروائیے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیے بلکل ٹھیک ہے دوبارہ پیدا ہونے کے بھی امکانات ہوتا ہے تاکہ ہم جو عدویات دیں دوبارہ پیدا ہونے کے امکان نہ ہو پھر جو میڈیسن الوپیتھک یوز ہوئی ہیں ان کے آفٹر فیکس جو باڈی میں ہیں اس کو ہم کلیئر کر دیں آپ مکمل سے احتیاب ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے نظام صحت کو اگر ایک مربوط طریقہ کار کے تحت لائی جائے تو یہ الوپیتھک ہمیوپیتھک حکمت ایک دوسری کی زنجیر بن جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ امرجنسی میں ڈاکٹرس کے پاس گئے وہاں آپ نے ڈاکٹرس سے امرجنسی ٹریٹمنٹ دیا یہ سرجری کروائی ہے اس کے بعد جو ہے جب آپ صحتیاب ہو جائے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ مت کہے مریض کو کہ یہ اب دوا ساری زندگی کھائیں میں اس کے ہمیشہ سے خلاف ہوں کہ ساری زندگی دوا کھانے نہیں چاہیے دوا کو اس وقت تک کھائیے کہ جب تک آپ کا مرض ہے اور پھر اگر ساری زندگی کا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب وہاں الوپیتھک کا انڈ ہو چکا ہے اور جہاں الوپیتھک کا انڈ ہوتا ہے وہاں طبع نبوی اس کا آغاز ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اور وہاں سے جو ہے وہ پھر اس کی باڈی سے اس کے سائیڈ فیکٹس باڈی سے اس کے مزیر اثرات کو نکالا جاتا ہے جو جو ڈاکٹرز جو رائز دیتے ہیں کارٹیزون وغیرہ دیتے ہیں انٹی بائٹکس دیتے ہیں جو میدے اور جگر کو کھانے کے بعد فوری طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خرابی شروع ہو گئی کہ ایموشن لگ گئے کئی ورمٹنگ شروع ہو گئی یا میدے میں درد شروع ہو گیا ال سر کی کیفیت بھی ایسی ادویات کے شدید استعمال سے ہوتی ہے میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں خود الوپیتھک ڈاکٹر رہا ہوں خود میں ایم ڈی کیا سترہ سال میں نے پریکٹس کی ہے الوپیتھک کی اور پھر میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ ادویات امرجنسی میں اور یا سرجری میں تو بہتر ہیں مگر میڈیسن میں ناظرین کو کہتا ہوں کہ شوگر کی بلیڈ پیشر کی اور اس قسم کی جو ادویات ہیں یا تھائیٹس پرابلم آ جاتی ہیں اس میں اس میں جو ادویات ہوتی ہیں اس کا استعمال فاریور نہ کریں آپ اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں میرے پاس تمام چیزوں کی ادویات موجود ہیں اب یہ اس سے جو ہے جو ہماری ادویات ہے اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مستقل طریقے سے آدمی امراج سے نجات حاصل کر لیتا ہے کیڈنی نارمل ہو جاتا ہے اور کیڈنی کے حوالے سے وہ لوگ جو جا کے کیڈنی کی حوالے سے اپنا کرواتے ہیں ڈیلیسس کرواتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ہماری ادویات شروع کر دے آپ کا ڈیلیسس بھی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا کام نظام کو درست کرتا ہے الوپیتھک کا کام اسی وقت نظام کی متبادل طریقہ کار کو لے آتے ہیں مثلا شوگر ہے تو انسلین دیا متبادل ہم شوگر کے مریض کے لیے متبادل طریقہ کار اختیار نہیں کرتے بلکہ اس کے پینکریاس لب لبا جو میدے کے بلکل پیشے ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کو حرکت عمل میں لاتے ہیں اسی لب لبے کے ذریعے وہ انسلین پیدا کرتے ہیں جس سے تین مہینے کے اندر وہ شوگر نارمل ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے نجات حاصل کر لیتا ہے پھر کوئی ہم کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کھائیں ٹھیک مگر اعتدال کے ساتھ اس لیے کہ بے اعتدالی نے ہی آپ کو شوگر میں مفتلا کر دیا بلکہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اگر بے اعتدال میں رہ کر ہم زندگی گزاریں تو ہم بہت ساری مراس سے بچ جاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہم صحتیاب کی طرف رہتے ہیں اور صحت مند محول کی طرف آتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ہے پانی اچھی غزہ جو قادلیہ کھائیں بلکہ ٹھیک ہے اور ایک بہترین علاج جو میں بتا رہا ہوں اس کا جو کہ آپ کے بلیڈ پریشر شوگر اور کڈنی پرابلمز کو لا جواب کر دیتا ہے جو آپ کے ایک یعنی ہر چیز ہے حرکت عمل نیچرل فارم میں آ جاتی ہیں وہ ہے رات کی باسی روٹی اور دودھ کیا کہنے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی برغوب رضا تھی کہ باسی روٹی کو رات کو دودھ میں بھگو کے صبح شہر ڈالتے اور اس کو استعمال کرتے اور میں نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے ان ہدایت پر عمل کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم بچ گئے عدویات کے خرچے سے دیکھیں ہمارے پاس جو عدویات ہیں یہ میری دوائیں سو فیصد پر اور ہیں سو فیصد خالد عزا سے تیار ہوتی ہیں اور یہ دوائیاں مارکٹ ہی ہی ہم کرتے ہیں یہ دوائیاں یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں یہ قطن ہنڈرڈ پرسن ایفیکٹیو ہیں اس میں کوئی حامفل دوائی نہیں ہے کوئی مجھر اثرات نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو استعمال کریں تاکہ آپ طبع نوی کی عدویات سے مستفید ہوں دوسرا یہ کہ مستقل طریقے سے عمراض سے نجات حاصل کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور یہ عدویات آپ کے سامنے سکرین پر بھی اس وقت آپ کو دکھائی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے بڑی تحقیق ہے اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی گئی ہے اس کے بعد یہ عدویات جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جس کے بارے میں ہم اکثر آپ کو پروگرامز میں بتاتے ہیں اور بازار میں دستیاب نہ ہونے کی کیا وجہ ہے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جناب اگر ہم اس کو بازار سے خریدنا چاہیں کیا یہ بازار میں دستیاب ہیں اکثر اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کی وجہ حاکم صاحب ضرور اس کے بارے میں بتاتے ہیں ایک تو ہم نے عدویات بازار میں اس لیے نہیں بیشتے کہ جیسے یہ برانڈ مارکیٹ میں آتے ہیں دو نمبر برانڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بلکل یہ سارے ڈپارٹمنٹ سارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت کرپشن کا شکار ہیں اور جہاں سے ان کو نوٹ ملتے ہیں وہ چاہے وہ زہر بیچ رہا ہے سمجھے نا وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی بھی میرے نام سے اسکری ہربل کے نام سے لوگوں نے دوائیں مارکیٹنگ کی ہیں اور میں نے ان کا جو میرے ہتھیں چڑھیں اور میں نے دیکھا ان کا لیبارٹی ٹیسٹ کیا تو پوائزن ایسا سٹری رائز اور پوائزن کہ جی وہ طاقت کی کیپسول ہمارے اسکری ہربل کے نام سے بیچے جا رہے ہیں اور بعد میں مریض آئے کہ ہم گردوں کے مرض پر مفتلا ہو گئے ہیں یہ آپ کی دوائیں ہیں تو جب ان کو دیکھا میں نے کہا یہ ہماری دوائیں نہیں ہیں اور یہ جالی عدویات ہمارے اسکری ہربل کے نام سے مارکیٹنگ ہو رہی ہیں یہ جتنی پروڈیکٹ ہیں یہ ہم ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں اسی لیے کہ خالص دوائے آپ کے دروازے تک پہنچ جائے اور اس کو استعمال آپ کریں تو اس کے ہم گارنٹی بھی دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ اس لیے ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے یہ ہوم ڈیلیوری ہوتی ہیں کراچی میں کیش ڈیلیوری جو ہے کیش ڈیلیوری یعنی پیمنٹ دے کر آپ ڈیلیور کریں کوریر کے ذریعے بیجتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہوم ڈیلیوری موجود ہے اور پاکستان سے باہر بھی جا رہی ہیں پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ جا رہی ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور گہلے چیزوں پر اور ہربل میڈیسن دیکھیں یہ ہربل میڈیسن ہے یہ انہیں ہم کہتے ہیں ہولی سٹک میڈیسن یعنی مقدس عدویات یہ وہ عدویات جو انبیاء اکرام کی جتنے ہمارے دنیا میں نبی آئے ہیں وہ دین کا اور طب کا علم لے کر آئے ایسا ہی سب کے ساتھ حکمہ جوڑی ہے سب کے ساتھ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے طب کا علم لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ طب کا علم لے کر آئے رسال تمام طب کا علم لے کر آئے آپ نے علم طب اور علم دین کو مکمل کیا ہے انسانوں پر اور آپ اب یہ سمجھیں کہ مکمل دیکھیں چودہ سو سال تاریخ میں علم طب نے پینڈیکل سائنس نہیں جتنی طرح کی کی ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ آپ قرآن پڑھ لیجئے قرآن سائنس ہے قرآن طب ہے قرآن رجد و حدیت کا ذریعہ ہے قرآن نے زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا اور قرآن کو اگر پڑھتے ہیں تو یقین مانے معاشرے کی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے حل بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس میں قرآن کے ذریعے حل کیا ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا ایک ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے اور اس کے بعد یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی خاص طور پر جو آپ کی بیماری ہیں اس کے حوالے سے سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے اور زندگی خوراک کا ایک بڑا عمل دخل ہے انسانی صحت کے اوپر تو اس کے اوپر ہمیں مزید گفتگو کرنی ہے لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیں پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا پروفیسر ڈاکٹر اکیم اسکری صاحب تشریف فرمائے اور انچہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے پروگرام میں آپ براہ راست کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں سپرینگ پہ آپ کے سامنے نمبر ہے سب سپٹی میں اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور اپنی صحت کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے آپ اگر چاہیں تو پروگرام میں ان سے سوال کر سکتے ہیں آپ کو اس کا ضرور جواب دیا جائے گا بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی خوراک کے حوالے سے ایک بڑا اہم ٹاپک ہے پانی کی آپ نے بتایا کہ کتنی اہمیت اور ضرورت ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا یہ بھی آپ نے فرمایا میں ابھی اس کے اوپر مزید گفتگو کروں گا عدویات کے حوالے سے ہمارا موضوع زیر بحث تھا عدویات آپ نے بتایا کہ کس طرح دستیابیں طریقہ کاربی آپ نے بتایا یہ جو عدویات خاص طور پر شگر بلڈ پیش اور اس طرح کی جو اور ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے کہ آپ کی عدویات کس طرح کام کر رہی ہیں اور کتنی ایفیکٹیو ہیں یہ ضرورت ہے اصل میں ہمارے پاس جو اکثر مریض آتے ہیں وہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو برسوں سے بلڈ پیشن کی دوائیں کھا رہے ہیں شگر کی ہارٹ کی پرابل کی سمیہ اسی طریقے سے مختف امراض کی عدویات جوڑوں کے درد کی پین کلرز وغیرہ سٹری رائز کا استعمال بے تحاشا کیا جا رہا ہے اور اکثر ڈاکٹرز جو سٹری رائز خود استعمال کروانے کرتے ہیں وہ حکیموں کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی وہ آپ کو سٹری رائز دے رہے ہیں حالی کہ ان کے پریسکائب دیکھتے ہیں نسخہ جات دیکھتے ہیں صاف لکھا ہوتا ہے وہ سٹری رائز دے رہے ہیں آپ خود دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حکیم جو ہے زیادہ طور پر یہ بات اکثر غلط ہے میں اس چیز کو کرنم کرتا ہوں ہماری عدویات میں کسی قسم کے نہ تو سٹری رائز ہیں نہ کوئی قسم کے حامفل کوئی دعویٰ ہے یہ پہ اور خالص عدویات ذریعے ہیں اور نیچرل طریقہ کار جو ہے وہ آپ کی باڈی پر فوری طور پر ایفیکٹ بھی کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدویات جو بینیلوپیتھک بتائی ہیں کڈنی کی شوگر کی بلیڈ پریشر وغیرہ کی یہ استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ ان کو جنسی طور پر بھی جو ہے ان سیکس لیس ہو جاتے ہیں ان کے عرج ختم ہو جاتی ہے مردانہ طاقت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں ایک اپنے آپ کو بہت بڑا پریشانی کن مرحلے کی طرف آ جاتے ہیں تو ایسے مریضوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دوائیں چھوڑ کر فورن ہربرل میڈیسن پہ آجیں اور جیسی وہ نیچرل میڈیسن پہ ہماری عدویات پہ آتے ہیں ان وہ باڈی سے وہ سٹیرائز وہ انٹیبائٹکس کے اثرات باڈی سے نکالتے ہیں اور ان کا میدہ جگر مسانہ گردوں کی افعال جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں ہارڈ نارمل ہو جاتا ہے برین بلوکش نارمل ہو جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ باڈی میں ایک مکمل طریقے سے نیچرل اس میں فیمینا میں آ جاتی ہے ٹھیک اب بات یہ ہے کہ یہ عدویات جو میں بنائی ہیں یہ تو ہماری کابش جو آپ نے ناظرین چینلز پر سنی ہیں ہماری پشت در پشت لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپلائی ہوئے ہیں اور یہی نہیں ہماری دین سلطنت تک بڑے سے بڑے شخص سے لے کر بادشاہوں راجوں مہاراجوں سے لے کر آئیک چھوٹے سے چھوٹا شخص تک وہ اس سے مستفید ہونے کے لئے ہوتا ہے اور ہم اس کو مارکیٹنگ نہیں کر رہے یہ ہم سے آپ دوائیں خود براہ حراس طلب کر سکتے ہیں اور یہ اس میں آج کل جب اب رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اب سے ہم نے اپنی عدویات میں بھی پچاس فیسن ڈسکارنڈ کر دیا ہے اور ہماری فیس جو ہے وہ ایک ہزار روپے فیس ہوتی ہے اس میں بھی ہم غریبوں کے لئے حقداروں کے لئے مستحقین کے لئے خصوصا ہم نے فیفٹی پرسنڈ ڈسکارنڈ کیا ہے بعض ایسے بھی مریض آتے ہیں کہ جو فیس ادا نہیں کر سکتے تو ہم ان کو دوائے کے ساتھ بھی بلا معاوضہ کر لیتے ہیں لیکن مستحق حقدار لوگوں کے لئے ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے اور وہ آکے کہتے ہیں گاڑی کی چابی ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جی ہم مستحق ہیں میں انہیں کہتا ہوں دیکھیں آپ ایک حقدار کا حق بار رہے ہو اور اس کا جو ہے عذاب آپ پر آئے گا آپ ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ یتیموں مسکینوں بیواؤں کے لئے ہم نے ایک بجٹ رکھا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس بجٹ میں ان لوگوں کے لئے جو خاص حصی حقدار لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے خاص طور پر سلسلہ بنایا ہے باقی یہ ہے کہ یہ ان عدویات میں ہمارا اسکری گولڈ ہے جو بیدے جگر کے لئے ہپیٹیٹس ای بی سی کا آہ علاج ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نظام حضم متاثر رہتا ہے اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے جو میرے پاس مریض آتے ہیں خاص طور پر رات بھی کچھ مریض آئے ہوئے تھے اور ان کی نمز پر میں ہاتھ رکھتے ہیں میں نے سارا کچھ بتا دیا کہ یہ 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 آپ کا مسئلہ ہے اور بیٹا میں نے کہا سب سے بڑا پرابلم آپ کا یہ کہ رات کا کھانا کھاتے ہی آپ سوتے ہیں سو جاتے ہیں ایسا ہی ہے بلکہ تھی اکثر مریضوں کو ہارٹ اٹیک اسی وجہ پہ ہوتا ہے کہ وہ رات کا کھانا کھاتے ہیں مرغن غزہ کھاتے ہیں کسی شادی دعوت پر آجاتے ہیں اور آنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور وہ گیس اٹیک ہوتا ہے دل کی طرف اٹیک ہوتا ہے اس سے جو ہے ان کے ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات سٹوک ہو جاتا ہے جسے فالج کہا جاتا ہے اور اس سے جب فالج ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا آدھا حصہ متاثر ہو جاتا ہے مہینوں کے لیے بس طرح پر لیٹ جاتا ہے فالج کے مریضوں کے لیے تو بھی خاص طور پر ہماری عدویات سو فیصد ایسا ایفیکٹ کرتی ہیں کہ خون کی نالیاں اور بلوکیج وغیرہ وہ کھول دیتی ہیں اور دنوں میں فالج کا مریض ہمارے پاس صحیح ہو جاتا ہے میرے پاس فالج کے مریضوں کے لیے مشینیں بھی ہیں جو ان کی بلڈ سرکولیشن کو نارمل کرتی ہیں ان کے انرجی چینلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں پریشر پوائنٹس کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تھرپیز ہوتی ہیں مختلف پیشنٹس کی اور اسی طرح ان تھرپی سے ہم دورانے پون نارمل کر کے اصاب اور پٹھوں کو مضبوط کر دیتے ہیں اور وہ پٹھے نصے اصاب جو ہیں جو کام نہیں کر رہے ہوتے نارمل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اب آتی آتی ہے کہ ہمارا بنیادی طرف پر ہمارے پاس بہت بڑا مسائلہ آتا ہے وزن کا مزن کا میں کوئی ٹھیک ہے بڑا آمی ابھی جب میں آپ کے چینل پر آ رہا تھا تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے پروگرام کر کے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری طبی بھری بھی وزن زیادہ ہے اور بلیڈ پریشہ اور شگر ہے بلی کو ٹھیک ہے میں نے کہا کہ اب میرا پروگرام دیکھے گا انشاءاللہ بلی کو ٹھیک ہے میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں تو وزن جو ہے یہ آپ کی زندگی کو کم کرتا ہے وزن آپ کے بہت سارے مسائل پیدا آپ کو کر دیتا ہے آپ کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے آپ کی عمر بیس پچیس سال ہے وزن کی وجہ سے آپ پینتیس چالیس سال کی نظراتے ہیں پھر خواتین میں ہرمونر پروبن شروع ہو جاتی وزن کی زیادتی کی وجہ سے کمر کا درد چھو ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور ان کا کھڑا رہنا چلنا پھڑنا بلکل دوبر ہو جاتا ہے ان کا سانس چڑتا ہے ان کا بلیڈ پیشر شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ہارٹ بیٹ ٹارمل نہیں رہتی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے احتدال کی زندگی گزاری یہ بہترین اچھی صاف ستری غزہ استعمال کیجئے اب کونسی غزائیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بادی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی بادی کونسی ہیں گرم کونسی ہیں بیکو ٹھیک ہے تو میں بڑا مختصر سا اس طرح بتا دیتا ہوں کہ دیکھئے جو چیزیں آپ گیس پیدا کرتی ہیں عمومن ان میں مثلا گوبی ہے گوبی میں ہم کہتے ہیں ادرک زیادہ استعمال کو نہاری میں دیکھیں نہاری مسالہ ہوتا ہے نا اس میں ادرک پودینہ دنیا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نہاری مسالہ اس کو نہاری کا سبز مسالہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ہر غزہ کا تعیون جو اس میں مسالوں کا تعیون ہے وہ قدیم حکمہ نے تیع کیا ہے اور تاکہ جب وہ غزہ کھائے آدمی تو وہ ایک دوا کے طور پر بھی کام آئے اور وہ غزہ آپ کے لیے سودون بھی رہے آپ کی صحت کے کو بھی بحال رکھیں بلکو ٹھیک تو اس طرف جو ہے میں لاتا ہوں کہ گھیا توری شلجم ٹینڈے قدو لوکی بھنڈی بھی کریلے ہیں بلکو ٹھیک یہ آپ کو یہ بہت بہتنی غزائیں ہیں جو دوائیں بھی ہیں غزہ بھی ہے جو آپ کو صحت کو بحال بھی رکھتے ہیں اور جو کونچ خرچ کر کے آپ لاتے ہیں سمیدھے اس کا افادیت جو ہے باڈی بے نظر بھی آتی ہے میں نے بھی بتایا کہ ایک تو اس کا پکانے کا طریقہ کا جو ہے وہ بلکل سادہ ہونا چاہیے اس کی بھنائی نہ کریں اس میں تیز مسالے نہ ڈالیں یہ غزائیں جو ہیں یہ آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہیں اور بادی چیزوں میں عموما ہوتا ہے گو بھی آلو عروی بینگن بہت زیادہ یہ گیسٹک پیدا کرتی ہیں اس کا ہم کہتے ہیں کبھی کبھی آپ استعمال کریں زیادہ نہ استعمال کریں اور جس دن اس کا استعمال کریں اس دن آپ دہی پودینہ زیرہ ادرک ڈالیں رائتہ بنا لیجئے ساتھ میں اس کا رائتہ بنا کر کھائیے اسی طریقے سے جو سوہنجنا ہے جسے ہم مورنگا کہتے ہیں وہ اور ایلو ویرا گھیکوار پودینہ اور زیرہ اس کی چٹی بنا لیجئے مورنگا کا آپ نے تذکرہ کیا یہ آج کل بڑا سوال پوچھا جا رہا آپ نے تو اس کی دوا بھی کوئی تیار کی یہ جی برپر مورنگا کیپسول ہیں ہمارے بہت زبردست ہیں اور وہ بڑے خالص پتوں سے سپیشل ہی بناتے ہیں بعض مورنگا میں نے دیکھے ہیں کہ اس کے پتے وغیرہ باروکیٹ میں ملتے ہیں وہ ٹہنیاں تک انہوں نے کٹ کر اس میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں یہ پتے ہیں یا پورا دخت آپ نے کٹ کر جو ہے وہ کیپسولز ہیں وہ تیار ہوتے ہیں بڑی صفائی کے ساتھ ٹھیک ہے تو مورنگا جو ہے یہ خصوصا یہ ہمارے تو خوش قسمتی ہے کہ ہمارے گلی کچوں میں یہ درخت لگے ہوئے ہیں اور اس میں آج کل مورنگا یعنی جی سے ہم سوہنجنہ کہتے ہیں سوہنجنہ کی پھلیاں آئی ہوئی ہیں سوہنجنہ کے پھول بہت سوہنجنہ کے پھولوں کا آپ قہوہ بنا کے پیئیں سوہنجنہ پتوں کے کہوہ بنائیے اس کو سوہنجنہ اور قیمہ بنتا ہے میں دشز بناتا رہا ہوں موٹل چینلز پہ میں نے بہت بتایا ہے آپ کو ہربل جسے کہتے ہیں ہربل کچن ہم ہربل کچن کے طور پر انشاءاللہ کبھی اس موقع ملا تو آپ کو یہ چیزیں بنا کے بتاؤں گا کہ الویرہ کھیر کیسے بنتی ہے گی کوار کا حلوہ کیسے بنتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ چیزیں ناظرین آپ نے اپنے گھر میں بنائیں ان چیزوں کو ان چیزوں کی ٹریننگ بھی لیں ان چیزوں کو بنائیں آپ ریسرچ کریں اس وقت چینلز پہ بھی بہت سارے سے پروگرام نظر آتے ہیں آپ کو میرے پروگرام بھی دیکھی تو آپ کو قدیم پروگراموں بھی تمہیں چیزیں نظر آتی ہیں بہت ساری چیزیں ہم آتے ہیں کہ ہمارا موٹاپا جو ہے وہ ختم کیسے ہوگا واک کریں آپ ایکٹیو رہیں مسلسل جب میں نے بتایا کہ رات کو کھانا کھا کے سونے والے لوگ بہت زیادہ پیٹ ان کی ٹیٹمین نکل جاتی ہے ان کے فیٹس بڑھ جاتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے بہت ظلم کرتے ہیں اگر دس منٹ کے لیے پندہ بیس منٹ کے لیے آپ واک کر لیں ایکسرسائز کر لیں بلکہ ٹھیک آپ کی زندگی میں انخلاب آنا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کے جوڑ درد آسابی کمزوری وغیرہ رفع ہونا شروع ہو جاتی ہے دولتے خون تیز ہو جاتا ہے اور وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے گرم پانی کا استعمال کیجئے اور جو میں نے بتایا ہے مورنگا کا پانی بنا کر اس کا کاوہ بنا کر پیئیں اس سے بھی آپ کے کڈنگ وغیرہ فیلئر جو ہے اس کی پرابنس سے بج جاتے ہیں اور بوٹاپا جو ہے وہ سمجھے کہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کو کم کرتا ہے آپ کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کا کہیں اٹھنا بیٹھنا جانا آپ کانفلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں میری جو عدویات ہیں جس میں اس کی سمارٹ ہے خصوصاً وہ ناظرین وہ آپ ایک ہفتہ استعمال کیجئے ایک ہفتہ میں تین سے چار کیجی وزن کم از کم ہوتا ہے ہو سکتا ہے بلکہ بعض لوگوں نے دس دن کے اندر پانچ پانچ کلو وزن کم کیا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس سے ان کو کمزوری لاکھ نہیں ہوئی کیونکہ یہ اسکری سمارٹ اور اسکری گرین اسکری گولڈ یہ جسم باڈی کی شیپنگ بھی ساست کرتے ہیں باڈی میں سے فیڈس بھی نکالتے ہیں آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ گوشت کو جو لٹک جاتا ہے اس کو اپنی جگہ فکس کر دیتے ہیں اور یوں آپ کو اندر سمارٹنس بھی آ جاتی ہے اور اکثر موٹے لوگ جو ہیں وہ فربا اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے جسم میں ورم ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ ورم کم ہونا شروع ہوتا ہے ورم پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کی بہت سارے مسائل سے باہر آ جاتے ہیں لہذا پیٹ جو ہے اس کا خاص طور پر امو الیمراض ہے قبض کا خیال رکھیں قبض نہیں ہونی چاہیے اور جیسے کھٹی ڈکارے اور جلد ہونا شروع ہو جائے فوراں دودھ دہی اور پھلوں کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں نہیں کرتے اچھا یہ فرمائیے کہ ایک سوال یہ بھی آپ کے لیے آیا تھا وہ اسپغول کا استعمال جو قبض کے لیے جو اکثر تجویز کیا جاتا ہے کتنا ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ ذرا سمجھا دیں دیکھیں بہت اپنے مختلف مزاج کے لوگ ہیں مختلف مسائل ہوتے ہیں بعض لوگوں کو یہی اسپغول کی بھوسی قبض کر دیتی ہے میں کہتا ہوں آپ نے تھنڈے پانی سے استعمال کیا گرم پانی سے استعمال کریں قبض نہیں ہوگی بعض کو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ آپ اسپغول کا استعمال کیجئے بلکو ٹھیک ہے بعض لوگوں کو دہی کے ساتھ کہا جاتا ہے بعض لوگ کھانے کے فورم بعد اسپغول استعمال کرتے ہیں غلط ہے ہم کہتے ہیں اسپغول ہمیشہ خالی پیٹھ استعمال کریں صبح نیہار کریں راست ہوتے وقت کریں اسپغول مختلف مسائل میں مثلا بچوں کو کچھ بھی لوگ خواب بچیوں کو لیکوریا یا احتلام کی شکایت ہوتی ہے نائٹ فال ہوتا ہے بچوں کو ہم ان کے فورم ان کو اسپغول کا استعمال کروائیں ان کی قبض دور کریں ان کی غزا میں فوری تبدیلی لائیں انڈے پراتھے نہاری اور تیزمچ مسائلے گوشت بلکل بند کر دیں ان سے بچوں کے لیے اور ان کو فل فرود سبزیاں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کریں اس سے اسی غزاؤں کی تبدیلی سے ان کی بہت سارے مسئلے گھر میں ہی حل ہو جاتے ہیں تو یوں جو ہے آپ کا استعمال دودھ کا دہی کا اور فلو کا استعمال آپ کے لیے دوا کی طور پر بھی بن جاتا ہے غزا اور دوا دور ہوتی سے ہو جاتی ہے بلکہ ٹھیک ہے تو یہ ایفیکٹیف ہے آپ نے بلکہ ٹھیک کا اور اس کے علاوہ جیسا آپ موٹاپے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زیادہ تر پیغمات آتے ہیں اس میں وہی لوگ کہتے ہیں کہ چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے یا وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مینج نہیں کر پا رہا ہے خالی دوا سے کام ہو جاتا ہے بڑا common question ہے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کچھ دیر پہلے بھی آپ نے ایک سوال لیا بعض لوگ واقعی بہت موٹے ہوتے ہیں واقعی ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے میری عدویات سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ باڈی سے یہ فیرس کو ختم کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا وزن ورم اتارنا شروع کر دیتی ہیں باڈی سے اور ورم جیسے جیسے اترنا شروع ہوتا ہے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کی طرف خود بخود آپ آ جائیں گے جب آپ کوئی یا ایسی صورت ہوگی ورم کا منگاہڑیوں میں جانا ہو چاہی گی تو میری عدویات ہامفل نہیں ہیں اور یہ عدویات جو ہیں یہ آپ کو ایکسرسائز نہ بھی کریں تو بھی آپ کے جسم سے آپ کی ایکسٹر فیرس کو ورم کو اور اس کو کم کرنا شروع کر دیتی ہیں آپ کو اس قابل کر دیتی ہیں کہ آپ ایکسرسائز اور واق کی طرف آ جائیں گے اور انشاءاللہ بحکم خدا پہ فضل میں نے ایک ڈیڑھ سو ایس ایک ڈیڑھ سو کلو کونے دو سو ایک سو پچھتر کیجی کی خاتون آئی ایک صاحب آئے ریسلر تھے تو انہوں نے کہا جی میں مان جاؤں گا اگر آپ کو میں نے انہوں کو دی ایک مہینے میں انہوں نے بیس کلو وزن کم کیا جبکہ ہم یہ وزن جو ہے تین مہینے میں کم کرتے ہیں ایک مہینے میں میں نے وزن کم کیا تو یوں ناظرین باتی ہے کہ آپ کو اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی زندگی کو طویل رکھنے کے لیے اپنے جسم کا توازن قائم رکھیں اور غزہ میں بے توازن رکھیں یوں آپ نماز روزہ آپ رمضان آ رہے ہیں یہ رمضان شفا کا مہینہ ہوگا میں اسی طرح آ رہا اور اسی رمضان میں آپ وزن بھی کم کر سکتے اور جسمانی ذہنی بہت سارے روحانی مسائل بھی آپ کے حال ہو جاتے ہیں میرے پاس بہت سارے لوگوں کے روحانی علاج کے حوالے سے بہت سارے کالز بھی آتی ہیں میں ان کو روحانی ٹریٹپنٹ بھی بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنب ہمیں کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے تو میں کہتا ہوں میرے پاس آؤ میں آپ کو دیکھتے ہی بتا دوں گا کہ آپ پہ جادو کا اثر ہے یہ آپ کا جسمانی مرض ہے بعض لوگوں کے جسمانی امراض ہوتے ہیں تو وہ روحانی علاج کروارے ہوتے ہیں بعض کے روحانی مرض ہوتے ہیں جسمانی علاج کروارے ہم دونوں کے سمکہ علاج کر کے روحانی اور جسمانی طور پر ان کو صحت بند کر دیتے ہیں آپ نے مسائل روحانی بھی مسائل ہمیں بتائیں تاکہ آپ کے ان معاملات کو صحب کر لیا جائے ملکل ٹھیک ہے یہ آپ نے ملکل ٹھیک ہے کہ دونوں طرف ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تشخیص پہلے ہونی چاہیے اور اس کے بعد پر علاج کروہ تجویز کیا جا سکتا ہے کیونکہ میرا تعلق اہل سادات سے ہے بلکل ہے اور یہ جو ہے یہ ہمیں باقعدہ ازن ہے ہمارے اصلاف سے یہ چیزیں ملی ہیں بہت سارے کیونکہ میں باقعدہ بازابتہ طریقے سے اس کے لیے جو ہے کار خیر کے لیے علاج فریق کرتا ہوں روحانی اور امراض کے حالے سے اس کے پر ابھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کالر ایک ہے انہیں شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم علو اسلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں سمینہ کی راکی سے بات کر رہی ہوں پوچھئے سمینہ کیا پوچھنا چاہیں گی مجھے یہ پلسطہ حقیم صاحب سے کلیٹیوریا کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کیا مطلب پرہش کریں اور کیا علاج کریں اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں پشاف میں انٹریکشن بھی ہو گیا ہے ابھی ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ ٹھیک بٹا آپ کی عمر کیا ہے چالیس سال اچھا چالیس سال ہے اور میرا ہزمین پھنے جوان ہو گیا ہے ہاں چھیک ہے ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک جی حقیم صاحب اچھا ابھی یہی بات ہو رہی تھی لیکوریا کے حوالے سے ہی اور انہوں نے خاتون نے فرم بھی کیا لیکوریا تیز بچ مسالے کھانے سے ہوتا ہے گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے اور صاف سترار نہ رہنے سے بھی جو ہے انٹرین انفیکشن ہو جاتا ہے بعض اقتندوری طور پر جو آپ کو پرابلمس ہو جاتی ہیں ہرمونل پرابلمس ہو جاتی ہیں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے بھی ہمیں ایسی خواتین آتی ہیں جو لیکوریا ہو جاتا ہے ان کے یورین پرابلم ہے اور یورین پرابلم بھی انٹرین انفیکشن ہے وچی آپ کراچی میں ہیں آپ کراچی میں میرے مطمئے آجاؤ ہمارے پر لیکوریا کی عدویات موجود ہیں اور پہ لیکوریا جو آٹھ ہٹھ دس سال سے ٹھیک نہیں ہو رہے اور بڑے پریشان ہو گئی ہیں خواتین لیکوریا جو ہے وہ آپ کی پورٹین باڈی سے نکالتے ہیں آپ کی ہڈیوں کو کبزور کر دیتا ہے اور جسمانی طور پر آپ بالکل نئی فانکیں اندر کو دھر جاتی ہیں بال جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور چہرہ جسم ایسا جیسے کوئی ہیروین کا مریض ہو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے آپ دودھ دہی پھل سبزیاں زیادہ کھائیں اور پانی کا استعمال جیسے میں نے بتایا وہ زیادہ کیجئے انشاءاللہ اس سے بڑی بہتر آپ کو فائدہ ہوگا اور جو کا دلیہ رات کو روٹی دودھ میں پھکو کے اس کا استعمال کریں اور اسی طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں چیزیں آپ میرے پروگرام میں سنتی رہیں ہمارے پاس اس طرح اسکری لیکو ہے جو لیکوریا کی دوا ہے گھر بیٹھے بھی آپ یہ عدویات بنگوا سکتے ہیں اور موبائل پر آن لائن کالز کے ذریعے اپنا آپ کو چیک اپ بھی کروائیں دور درازے علاقوں کے لوگ ہیں ابھی میں انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے میں میرا لاہور کا ویزٹ ہے لاہور کے بریض بہت انتظار کر رہے ہیں بلکل بلکل لاہور پنجاب کے خاص طور پر اسی طرح اسلام آباد اور پشاور کے بریض بھی آئیں تو اپنا میں انشاءاللہ وہاں پر پہنچوں گا اور علاج کرنے کے لیے بلکل ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ سکرین کے اوپر نمبر سے یہ چل رہے ہیں اور یہ حکیم صاحب کے نمبر ہے ان کے اوپر آپ رابطہ کر کے ان سے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں خاص طور پر جو لاہور میں ہمارے رہنے والے بہن بھائی ہیں جو ملنا چاہتے ہیں اپنی بیماریوں کے حوالے سے تو ایڈریس بھی ہم اس لیے چلاتے ہیں بار بار سکرین پر آپ کے سامنے یہ ایڈریس بھی چل رہا ہے نمبرز بھی سارے چلائے جا رہے ہیں کہ آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو پہلے اس بارے میں جو وہ بتا دیں گے جب بھی آپ کا ایک اور چیز ہے جو خاص طور پر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں ہجامہ کے حوالے سے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا دو تین چارمنٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس ہجامہ کا باقعدہ طور پر سنت نبی ہے اس کا باقعدہ طور پر ایک ہم نے آغاز کیا ہے ہجامہ کا اور ہجامہ کا مریض جو ہیں وہ آئیں ہمارے پاس ڈاکٹر نیلا ہے جو فیمیلز کو ہجامہ کرتی ہیں اور ہجامہ کی ٹریننگ کلاسیز بھی شروع کر رہے ہیں تو آج اب بھی ڈاکٹر نیلا تشریف تو لائی ہیں مگر وہ بہت لیٹ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے میں خود بیٹھ کر ڈاکٹر نیلا کے بھی بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ہجامہ کی بڑی ماہر ہے ہمیپیتھک ڈاکٹر ہیں میری بہت اچھی شاگردوں میں ہیں اور ڈیفینس کے اور گلستان جوہر کے مطب میں باقاعدہ طور پر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو یہ ہجامہ کرتی ہیں اور خواتین کے لیے کیونکہ ایک پرابلم ہوتی ہے ہجامہ کی تو وہ ہجامہ جو ہے وہ باقاعدہ سنت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث ہے کہ ہجامہ کرواؤ سمجھے نا اور ہجامہ جو ہے وہ سنت ہے اور نبی کریم نے ہجامہ کو بہت پسند بھی کیا ہے تو اس سلسلہ میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارا سلسلہ ٹریننگ کا ہوگا جو لوگ جو ڈاکٹرز حکیم ہومیوپیتھک سٹوڈنٹس ہیں ہجامہ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ان نمبرز پر رافتہ کریں بلکہ ٹھیک ہے جوئی اور انشاءاللہ کمینگ ویک میں اس کے پر آپ مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے اور شاید اس بارے میں نہ جانتے ہیں ان کو آگئی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ضرور اس کے بارے میں بات ہوگی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لئے بڑی تفصیل ہیں گفتگو ہی ہے آج سیحت کے حوالے سے خاص طور پر خوراک کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں گفتگو کی پروگرام کا سلسلہ کیونکہ یہاں پر آپ اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ کل آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ لینے کے بعد موسیقا 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 موسیقا